جب ہم جنب میں بہت ساری مشین دیکھتے ہیں جو آرمز کو ٹرین کرتا ہے ڈریفرنٹ اینگل اور ڈریفرنٹ پوزیشنز ہیں اور ان مشین کے آلٹرڈ ویرییشن بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے پریچر کرل کا مشین یا ٹائسپ ایکسٹریشن کا مشین دونہ ہی بہترین اور زبردست مشین ہیں ٹائسپ اور بائسپس کو آئسلٹ کرنے کے لیے کوئی بھی باڈی بلڈر جس کا آرم سائز سیمٹین پلس ہے کبھی بھی شیئر ایٹریبیٹ مشین کو نہیں دے گا ہاں ان کے وک آؤٹ میں ایک دو مشین ایک دو پلیٹ لگا کر مارتے ضرور ہوں گے لیکن اوورال سٹرینٹ اور مسل ماس سائز کو انکریز کرنے کے لیے فری ویٹ یعنی ڈمبلز اور پار اور افکرس سوڑا بہت کیبل ویٹ کوئی بھی مشین بیٹ نہیں کر سکتا یہ سمجھ لیں کیبلز اور مشین ایک کیٹیگری میں نہیں گینی جائے گی اگر آپ کا گول آم کے سائز اور ماس انکریز کرنا ہو تو آپ وک آؤٹ روٹین اور سٹیپل ایکسسائزز ہمیشہ بائیسپس کے لیے بابل کرلز ڈمبل کرلز پریچل کرلز ہیمل کرلز ویرییشن ہونا چاہیے اور ٹرائیسپس کے لیے سکل کرچر ڈپس ٹرائیسپ ایکسٹینشن اور اول ایکسٹینشن کے ویرییشن لگانا چاہیے کیونکہ یہ ٹیسٹیڈ اینڈ پروون میتھڈ ہے آم کے سائز مثل ماس کو بڑھانے کے لیے اس کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ آرنالڈ، سرجیو، اولیویو، لیری سکارٹ جیسے ایلیٹ ٹاپ کلاس کے باڈی بیلڈرز اور مسٹر اولیمپیا ٹائٹل گیتنے والے اپنے آمز کے وکارڈ میں یہی ایکسسائزز لگاتے ہیں اپنے پورے کریئر اور جو سائز اور ماس انہوں نے بیلڈ کی ہے وہ تو پوری دنیا نے دیکھ کے حیران رہ گئی جن کلاسک باڈی بیلڈرز کے آمز کے سائز ایٹین سے نائنٹین انچز کے ہیں وہ سب یہ ایکسسائزز پہ بہت سٹرانگ تھے اگر بات کی جائے ایکوپنٹ کی تو ایکسسائزز لگانے میں مجبور کرتا ہے تو وہ ہے آم بلاسٹر آرنول اسے ریگلری یوز کرتے تھے اور آپ جانتے تھے آرنول کے آمز سب سے امپریسف تھا اولیمپیا کے سٹیج میں اور یہ ایکوپنٹ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے آج کل جم میں یہ آم بلاسٹر بائسپ کارلنگ کے ہی نہیں لیکن کوئی بھی ایکسسائز جس میں آپ کو اپنا ہاتھ باڈی کے آگے رکھنا پڑتا ہے وہاں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ڈمبل کرلز، بابل کرلز، ہیمل کرلز اور ریورس کرلز کے ویری ایشیو یہ بتایا کہ ایکسسائزز ایسے ایکسسائزز ہیں جسے پرفارم کرتے ہوئے ہم اپنے شولڈر بلیڈز، لوور بیک اور جب مومنٹ سے کرتے ہیں تو آمز بھی جرک کرتے ہیں ایسے کرنے سے آپ مجبور ہوتے رہتے ہیں ہیوی سے ہیوی ویٹ لگانے کے لیے اور یہ آپ کے جانٹس اور لگمنٹس کو ڈیمج کرنے کے لیے کافی ہے اور آپ اپنے ٹارگرٹ مسل کو فلی سٹیملیٹ اور فٹیغ نہیں کر پاتے اور ایسے مومنٹ سے آپ کی شولڈر اور لوور پیک ٹیک آور کر لیتا ہے اگر آپ نے میرے ویڈیو جو میں نے چیٹ کرلز پر بنایا ہے ہوا ہے دیکھئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب اور کس وقت چیٹ کرلز اور کیسے پرفارم کرنا چاہیے اگر آپ نے وہ والی ویڈیو اب تک نہیں دیکھئے ڈسکرپشن چیک ضرور کر لینا اس ویڈیو کے بعد بھائی سنتو لیں گول ہمیشہ مسل کو فلی سٹیملیٹ کرنا ہے اور آم بلاسٹر کو استعمال کرنے کا وجہ یہی ہے کیونکہ یہ آپ کے آمز کو لوک پوزیشن برکتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو سٹ اپ کریں گے پریچر کرل بینچ میں تو آپ دوسرے مسل سیکنڈری مسل سے باربر لفٹ کرنے میں آپ کی سپورٹ نہیں کرے گی اگر آپ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو سٹ اپ کریں گے پریچر کرل کے بینچ میں تو آپ کے دوسرے مسل سیکنڈری مسل جو باربر لفٹ کرنے میں آپ کی سپورٹ کرے گی وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا ایدھر آپ اٹھا لوگے یا اٹھا نہیں سکتے پریچر کرل ایک بیسٹ ایکویمنٹ ہے اور اس کا ویریشن آپ کو ضرور اپنے شیڈیول میں ایڈ کرنا چاہیے اگر ماس فوکس ہے اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں نہیں ہیں کہ آپ یہی آم بلاسٹر سے اپنی ٹرائسپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں جو ایکسسائزز جیسے ٹرائسپس پوش ڈاؤن کے ویریشنز آپ کے شولڈر لوک ہونے کے وجہ سے آپ کے ٹرائسپس کو پورا ویٹ ہینڈل کرنا بڑتا ہے اور ویتاوٹ آم بلاسٹر آپ اپنے شولڈر کے مسل اور چیسٹ کے سپورٹ سے ٹرائسپ ایکسٹنشن کرتے ہیں نہ کی ٹرائسپ کے یوز کر کے پریس ڈاؤن کرتے ہو ان فیکٹ کلوس کرپ بینچ پریس یا ڈپس کے مومنٹس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں لیکن کیبلز میں جو انکررٹ فارم ہے نیچے دیئے یہ لنک سے آپ اپنے ہم آپ ایمیزان کے تھرو یہ ون آف دا کائنڈ ایکوٹمنٹ آم بلاسٹر خرید سکتے ہیں آرنول آم بلاسٹر کے ہیوچ فیم تھے اور مومنٹ جیسے ڈمبل کرلز اور باول کرلز ان کا فیوریٹ ایکسرسائز تھا آم بلاسٹر آپ کی پوزیشن کو سٹرک رکھتا ہے اور آپ کے آمز کو لوگڈ رکھتا ہے اور آپ کے فور آمز بھی سپورٹ نہیں کرتا آپ کے بائسپس کو فلی ویٹ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے اور آپ کے ایکسرسائزز کو ایفیکٹک بناتا ہے یہ آم بلاسٹر آرموست سکسٹیز اور سیونٹیز میں بہت پاپلر تھا ایلیٹ باڈی بلیڈرز اور جم کے ایک ایک خاص ایکوپنٹ مانی جاتی تھی اور ایزیلی ایویلیبل تھا جیسے آج کل کے باڈی بلیڈرز کے پاس پیلٹ اور گلوز ویسے ہی آم بلاسٹر ایک ٹول ہے جسے آپ چیٹنگ اووائیڈ کر سکتے ہو کلنگ کے وقت اور شرونگر مائنڈ مسل کنیکشن جو بہت ضروری ہے مسل کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے اور آپ کا فارم کو انکروف کرتا ہے اور اوورال میس اور سائز آپ کے وقت کو پرڈیکٹو بناتا ہے اس ایکوپنٹ کی خاصیت ہے آپ اسے اپر آرمز اور فور آرمز ٹرین کر سکتے ہیں اگر آپ اسے اپنے فارم اور آرم کے سائز انکریز کرنا چاہتے ہو تو آم بلاسٹر کو ضرور ٹرائے کرنا نیچے دیئے گئے لنک سے آپ آمیزون کی طرح یہ ون آف تر کائننٹ ایکوپنٹ آم بلاسٹر خرید سکتے ہو اگر آپ کبھی یہ ایکوپنٹ یوز کیا ہوگا یا کرنے جا رہے ہو تو اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا نیچے کمیٹ باکس میں اور بتانا کتنا ایفیکٹیو تھا فور مور اوریجنل کلاسک باڈل بلنگ کنٹینٹ سسکرائب آس طلبیز تبعی بے میرا ٹارگٹ 999 سسکرائبئرز ہیں سسکرائب بٹن لال رنگ کا ہے بھائی اس پہل س سی آر آئی بی ای سسکرائب لکھا ہے سسکرائب موسیقی موسیقی